وہاں ان کا دفاع دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے اس پہ میں وہ علیہ السلام گنمن صاحب والا جواب دوں گا انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اطبع کرنے والے کو صحابی صرف صوبت سے ہو جاتا ہے لیکن تابعی کسی صحابی کی صوبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاوی ہے تو تابعی ہے ہی نہیں ہے کیونکہ اطبع تو صحابہ کی کی نہیں ہے ایسے بہت پیارا جواب دی ہے زبردست انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اطبع کرنے والا اس کے تو سارے کرتون ہی برے ہیں تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل وہ بھی تابعی ہوا پھر اور خوارج کلمہ گوالے کے بلا تو تھے وہ بھی سارے تابعین ہوئے یہ سب فراد ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کرنے ہیں اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں سر مزید سے کہ نبیل اسلام فرمائے جس نے مجھے دیکھا اسے آگنی چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا اسے آگنی چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تبہ تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے تو سر جتنے بڑے بڑے قذاب قسم کے حدیث میں راوی ہے نا زیادہ تر وہ قانونن تابعین کے اندر موجود ہیں خوارج بھی اس کے اندر آ جائے گی تو ساروں کو بشارت ہوگی پھر وہ کہیں گے نہیں لیں اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو سقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک قذاب پیدا ہوگا اور اسمہ بنت عبی بکر کہتی ہے کہ ظالم حجاج تُو ہے تو جب حجاج کو اسمہ بنت عبی بکر کہہ رہی ہے تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیتا نہیں میں تو تابعی ہوں میرے پہ تو آگ عرام ہے اسمہ یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ دیکھیں آپ تابعی ہیں میں نے آپ کو دیکھ لیا میں ابھی تابعی ہوگی ہوں آپ ختم ہوگی اور انڈی گلت جاہجوں بھی سمجھ اسی جیٹی ناز بھی رہو نہیں سمجھ کہ ایمیہ نہیں کوئی ہو جاندہ تابعی ہی تو بیک لیا اچھا جی